بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹلی سے دنیا کو پیغام دے رہا ہوں سنو اور ہدایات پر عمل کرو قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے سلامتی ہو سب کے لیے میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں اٹلی کے شہر ملان سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وضعت کرتا ہوں کہ یہاں زندگی کیسی ہے یہاں بہت تکلیفتے حالات ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ کریں اور ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کے نتائج سے سبق آصل کریں ہم اس وقت مکمل قید میں ہیں ہم گلیوں میں نہیں جا سکتے پولیس ہر جگہ لٹ کھڑی ہے اور ہر اس شخص کو گرفتار کر رہی ہے جو اپنے گھر سے بغیر کسی ضروری کام کے نکر رہا ہے ہر چیز بند ہے کاروبار بزار دکانیں اور تمام گلیاں بلکل سنسان ہیں دنیا کے اختتام جیسا محسوس غمگین ہیں ششو پانچ میں ہیں مسترب اور بے جاروں مددگار ہیں اور یہ سمجھنے سے کاثر ہیں کہ یہ آفت اور یہ حقیقت ان پر کیسے مسلط کی گئی اور وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے یہ ڈراؤنا منظر کب ختم ہوگا سب سے بڑی غلطی جو اٹلی میں کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس وائرس کے پہلے حملے کے وقت لوگوں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا بلکہ اپنی محمول کی زندگی میں مصروف رہے کام کاج کی خاطر گلیوں میں چلتے پھرتے رہے گومتے رہے اور سمجھتے رہے کہ یہ لطف اندوز ہونے کا موسم ہے دوستوں سے ملنا جلنا اور شادی وغیرہ کے اجتماعات میں شامل ہونے کی وجہ سے سب نے غلطی کی اور آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں میں آپ سے آج جوڑ کر فریاد کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ آپ اتیاد کریں یہ نہ ہو یہ نہ تو کوئی انسنے کی بات ہے اور نہ ہوئی کوئی مزاق کی بات ہے اپنے اور اپنے پیاروں کی حفاظت کریں اپنے والدین اور دادا دادی اور نانا نانی کی حفاظت کریں یہ بماری ان کے لئے بہت خطرناک ہے میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں اٹلی میں ہر روز دو سو لوگ مر رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ اٹلی میں ادوائیات نہیں ہیں بلکہ علا قسم کی ادوائیات موجود ہیں انہموات کی مجہ ہے کہ کسی کو کوئی جگہ کسی کے لئے محفوظ نہیں ہے ڈاکٹر حضرات جے تیہ کرنے کی کوشش میں ہیں کہ کس کو بچائیں اور کس کو مرنے دیں یہ سب اس لئے ہو رہا ہے کہ لوگوں نے ابتدا میں ہماکت کی اور اپنے شب و روز کو محمول کے مطابق رہنے دیا برائے مربانی آپ ان گلتیوں سے سیکھیں ہم ایک چھوٹے سے ملک میں رہنے والے ہیں اور ایک بہت بڑے سانے سے گزر رہے ہیں اب غور سے سنو آپ نے کرنا کیا ہے حجوم والی جگہوں پر مت جاؤ عوامی مقامات میں مت کھاؤ پیو زیادہ تر وقت اپنے گھر کے اندر گزارو میکمہ سیت کی ہدایات کو غور سے سنو اور ان پر سختی سے عمل کرو اور ان کو مزاق مت سمجھو ہم آپ کو مشرع دیتے ہیں کہ وٹمن سی استعمال کر کے اپنے جسم کی قوت مدافت کو مضبوط بناو اٹلی سارے کا سارا قید خانے میں تبدیل ہو چکا ہے جس کا مطلب ہے سات میلین لوگ قید میں ہیں یہ سب کچھ رکا جا سکتا تھا اگر لوگ ہم حاقت نہ کرتے اور ابتدا میں ہی حکمات پر عمل کر لیتے جو کہ حکومت کہہ رہی تھی بار بار اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا خیار رکھیں خدا حافظ